عزیر مصرم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ کی بات سپیشل پاڈکاست پروگرام کے ایک اور اپیسوڈ میں بہت ہی اہمیت کا حامل یہ اپیسوڈ ہے اور جو شخصیت ہیں ہمارے ساتھ آپ سب پاکستان میں جب بھی اسلامائزیشن کے حوالے سے بات ہو یا ایسے قانون بننے کی بات ہو جو اسلام کی روح کے متصادم ہیں تو سب سے پہلی جو آواز آپ کے کانوں میں بڑھتی ہے وہ ہے جناب ہمارے آج کے معزز میں مان جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامیت الرشید میں تشیف آوری پی سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور اس وقت دینے کا سپیشل اس پروگرام کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے لیے یہ عزاز ہیں کہ آج میں جامیت الرشید میں ہوں اور ان کے مفتیانی کرام علماء حضرات شیوخ اور طالبانی کرام سے میری ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کی بات میں مجھے آپ کی بات کہنے کا موقع ہے ٹھیک ہے جو بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بڑا ٹو دا پوائنٹ ناظرین مزارم دو ٹاپک سے بات کریں گے جو قانون سازی مزاق بنا ہوئے نا پاکستان میں جس کا جو جیش آتا ہے باوجود اس کے ایک اس پارلیمنٹ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑا آسا لکھا ہوا ہے دور سے نظر آتا ہے اس کے باوجود وہ ہر چیز کو نظر انداز کر کے بس کچھ بھی اور اس کے لیے بدقسمتی سے اتنا زیادہ احتجاج اور سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور دوسرا ایک بہت ایمپورنٹ آبی جسے بات کرنے کی بہت ضرورت ہے اور بہت ریلیونٹ شخصیت ہیں اس حوالے سے کس طرح ریلیونٹ ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا ڈاکٹر آفیہ صدیقی ان کے حوالے سے بات کریں گے آج کی سپورگاز میں ساتھ رہیں گے آپ آخر تک سب سے پہلے تو سر آپ کا میں ایک کلپ سن رہا تھا کچھ وقت پہلے اب بھی ریسنٹ پاسٹ میں کہیں آپ نے کسی ٹی وی پرگرام میں بولا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہے اس میں بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز دکھائی جاتی ہے جو مسودہ دکھائی جاتا ہے اس میں کچھ اور ہوتا ہے اور جب وہ بن کر آتا ہے قانون یا گزیٹیڈ ورجن میں آتا ہے تو وہ سر اثر مختلف ہوتا ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے یا اس کی جروح ہوتی ہے وہ بلکل چینج ہو چکی ہوتی ہے تو سر پھر آپ پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں پھر آپ کی تو اہمیت نہیں ہے پھر وہ قانون اتنا تکلف بھی کیوں کرتے ہیں کہ آپ تک چیزیں لے کر آئے ہیں اور یہ کیسے کر لیتے ہیں وہ پہلے تو اس پر ذرا بات کریں پھر عمومی بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت جزاک اللہ دیکھیں یہ بات جو آپ نے کی ہے بلکل ٹھیک کی ہے اور اس کا مجھے ثبوت ملا ٹرانس جنڈر ایٹ کے دورا میں جب دو ہزار پندرہ نومبر میں دو ہزار اکیس نومبر میں ٹرانس جنڈر ایٹ میں ترامیم لے آیا تو میں نے ویسے کہا کہ ذرا اردو ورژن بھی دیکھ لوں میں زیادہ تر انگریزی ورژن جو ہیں وہ گزیٹڈ کاپی اس کا استعمال کرتا ہوں تو جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ جان کے حیرت ہوئی کہ ٹرانس جنڈر کی جو ڈیفینیشن ہے جو ایک امپریلا ٹرم کے طور پر ٹرانس جنڈر لفظ کو استعمال کیا گیا ہے پھر اس میں تین کیٹیگریز رکھے گئے ہیں جس میں خنسہ ہیں واجہ سرہ ہیں اور ٹرانس جنڈر تو اس میں وہ ڈیفینیشن نہیں تھی اچھا اور یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو کہ الگی بی ٹی کی ڈیفینیشن ہیں اور یہ وہ ڈیفینیشن ہے جہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اردو کی کوپی سے نکال دیا گیا ہے تاکہ اردو دانتب کا اور بالخصوص ہمارے علماء جو ہیں وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اس میں کونسی خرابی ہے اور کونسی اس کے اندر ظاہر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے میں نے پارلیمنٹ کے کنسرن جو لوگ ہیں ان کے علم میں لے آیا انہوں نے کہا کہ یہ غلطی سے ہوئی ہوئی لیکن یہ چیزیں غلطی سے نہیں ہوتی اگر آپ کو علم ہو کچھ عرصہ پہلے اسے ختم نبوت کے معاملے میں جو قانونسازی ہو رہی تھی الیکشن لاس کے حوالے سے اور ختم نبوت کے اوپر وہ انہوں نے حملہ کرنی کی کوشش کی اکتوبر دوہزہ سترہ دوہزہ سترہ میں تو یہ چیزیں یہ جس کو کہتے ہیں نا ہیومن ایرر نہیں ہیں یہ منصوبہ بند انداز سے ہوتا ہے اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک تھاقتور انفلینشل منارٹی ہے سیکولر اور لیبرل جو آپ کے پارلیمنٹ میں جو آپ کے سٹیٹ آرگن کے اندر بیٹا ہوئے ہیں تھوڑی لیکن کی پوزیشن پر ہیں انفلینشل ہیں طاقتور ہیں اور وہ ان اکثریتی مخلص مسلمانوں کو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے جو اسلام کے لیے جن کے دلوں کے اندر تھڑپ موجود ہے ان کو زبردستی مکہ سے امریکہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اسلام سے سیکولرزم اور لیبرلزم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور یہ اسی طاقتور انفلینشل منارٹی طاقتور موثر جو اقلیتی سیکولر لو بھی ہے یہ ان کی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رشدوانی ہے جو سامنے آئی سیئے اچھا ٹرانس جنڈر ایکٹ کے حوالے سے اگر بات کریں اگین اپنی ہی ہماری کمزوری تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم معذور بھی ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ کیسہ آپ نے پرٹیکلر بتایا ابھی یہ جو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے سینٹ میں آپ آواز اٹھا رہے تھے اور باہر ایک الگ جنگ تھی ایون ہمارے اپنے بہت سارے حضرات بچارے ان کو علمی نہیں تھا کہ یہ دوہزار اٹھارہ سے آپریشنل ہے یا یہ ایکٹیو ہے یہ چیز یہ جو کانون ہے ٹرانس جنڈر کا تو وہ ٹوٹر پہ باقاعدہ بڑے حضرات میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ حضرات کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے سینٹر مشتاق صاحب اور ہوتی یہ کوئی اور کمزوری ہے ہماری دیکھیں یہ ہماری پارلیمنٹیرینز کی عمومی کمزوری ہے کہ ایک تو وہ پڑھتے نہیں ہیں صحیح ہے لکھنے پڑھنے سے دور باگ دیں دوسرا یہ ہے کہ ان کو پارلیمانی بزنس میں جس کو لیجسلیشن ہے یا پارلیمنٹ کی جو باقی بزنس ہے ان میں دلچسپی نہیں ان کی دلچسپی کچھ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ترجیحات کا بھی فرق ہے ان کی ترجیح پارلیمنٹ نہیں ہے آتے کم ہیں آتے ہیں تو اپنی وقت کو موثر انداز سے استعمال نہیں کرتے اور یہ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے صرف دینی طبقے تک نہیں دینی طبقے سے باہر بھی میں آپ کو بتاؤں وزراء کی بھی یہ پوزیشن ہے میں ابھی جو آئی ایم ایف کی پریشر کے اوپر ایک بل آیا تھا جب سٹیٹ بینک کا پاکستان کو نام نے ہاتھ خود مختاری دی گئی تو اس کے بعد اوگرہ کی ایک آمنمنٹ بل آ گیا میں نے اس میں ترامیم تجویز کیے تھے میرے پاس حکومت جرگے کے طور پہ آئی اپوزیشن لیڈر کے پاس آئی کہ آپ سینیٹر مشتاق سے کہیں کہ اپنی ترامیم واپس لے لیں اور ہم اس کے بعد یہ پاس کرنے دیں اس لئے کہ ہمارے اوپر بین الاقوامی پریشر ہیں ہم اس کے بعد ان کی ترامیم کو انٹرٹینٹ کر لیں گے اب یوسیف رزا گیلانی سینیٹر جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے وہ میرے پاس آئے حکومت والے آئے تو ایک مشکل ہوتی ہے اس لئے کہ میرے کلیگز ہیں میں نے انہی کے اندر رہے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے میں نے کہا کہ مشکل میں تمہیں پانس گیا ہوں میں نے کہا کہ میں کروں گا لیکن میں صرف ایک منٹ آپ بات کرنے کی اجازت دیں گے میں ترامیم پہ بات نہیں کروں گا لیکن اور ٹیکنیکل ایشو پہ بات کروں گا انہی نے کہا ٹیکنیکل ایشو پہ ہم آپ کو اجازت دیں گے ترامیم آپ واپس لیں میں نے کہا ٹیک ہے ترامیم فیلال واپس آئندہ میں پھر نیکسٹ کہیں آپ جب کھائیں گے تو لے آؤں گا جب اجلاس شروع ہو گیا اور بل جو ہے وہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ سینیٹر مشتاق سے بات ہوئی ہے ترامیم تو نہیں پیش کریں گے لیکن وہ اپنی نکتہ نظر آ رہا ہے ایک ٹیکنیکل ایشو میں نے ٹیکنیکل ایشو یہ پیش کیا کہ اوگرا جو ہیں یہ فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ ٹو میں آتا ہے اور فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ ٹو میں جو قوانین آتے ہیں اس کے لئے کونسل آف کومن انٹرس سے منظوری لینا ضروری ہے ورنہ یہ پارلیمنٹ مجاز نہیں ہے کہ قانون سازی کر سکے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کونسل آف کومن انٹرس سے منظوری لی ہے اگر لی ہے تو اس کے منٹس اور سرٹیفیکیٹ دکھا دیں پھر میں ترامیم تمہیں پیش نہیں کرتا ورنہ پھر یہ پارلیمنٹ مجاز ہی نہیں ہے جب وزراء نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں کے تھوتے اڑ گئے کہ ہم نے تو کونسل آف کومن انٹرس میں منظوری ہی نہیں لی ہے تو یہ ایشو جو ہیں صرف ایک طبقہ نہیں ہے ایک روس تابور وہ پورا جو پوریٹیکل سپیکٹرم ہے پوری جو پارلیمنٹرین سپیکٹرم ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں وزراء تک کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کونسے قوانین پیش کر رہے ہیں کونسی ترامیم پیش کر رہے ہیں اسی طرح نیب لاہ میں نیب لاہ میں انہوں نے ایسی ترامیم پیش کی کہ خود میں نے لاہ منسٹر کو میں نے انڈیکیٹ کیا کہ دیکھو یہ 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 اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ تو مجاہلے بھی نہیں تھے یہ کیسے ہوا ہے یہ جو آپ نے ٹیکنیکل بات ابھی بتائی نا بائی دوئے کہ یہ ٹیکنیکل بات آپ کے موجود وہاں پہ جو اس وقت حاضر پارلیمنٹرینز تھے آپ کے ساتھ سینیٹرز تھے جو ان میں سے کتنوں کو یہ یعنی آپ کے سمجھانے کے بعد بھی سمجھ آئی یہ بتائیں ذرا یہ تو کچھ لوگوں کو سمجھ آئی دیکھیں نا کچھ لوگوں کو سمجھ آئی اور ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ پارلیمنٹ تو اس کے بغیر مجاز ہی نہیں ہے تو جس چیز کے ہم مجاز نہیں ہیں اس میں ہم قانونساز ہی کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا ہوا یہ کہ وہ جو میرے ترامیم تھے وہ تو ایک طرف رہ گئے اوپرا پوزیشن نے کہا کہ ہم مجاز نہیں ہیں تو ہم تو اس کو پاس نہیں کر سکتے تو وہ ایک جو اس کو کہتے ہیں ایک پروسس جو ہے اس کی وہ شروع ہو گئی تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو وہ خود پڑھتے بھی رہی ہیں کہ جو آپ سمجھاتے ہیں تو سمجھنے میں بھی دکھتے شاہدی ہیں ہیچ کی چاہتے ہیں وہ کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ وہ میڈیا والے تو شرارت کرتے ہیں کہ وہ اسادزہ کے پاس جا جا کے ان سے کسی سے قومی ترانہ سن لیا کسی سے لپے آتی ہے دعا بن کے یہ سن لی کسی سے پہلا کلمہ سن لیا دوسرا کلمہ سنا دے تو وہ بیچارے بڑے کچھ پارلیمنٹیرینز کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں بہت بیسک چیزیں دعا کنود کی سن لی وہ بیچارہ نماز جنازہ کی دعا سنا رہا ہے نماز جنازہ پوچھا دعا کنود پڑھ رہا ہے یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز اس جن بلکہ ایک ویڈیو آئی کہ وہ ایک صاحب جو کسی پارٹی کے ایمینے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی گفتگوش شروع کرنے سے پہلے نئے اپوائنٹ ہونے والے آرمی چیف جناب ساہر شمشاد صاحب کو بلکہ نہیں ساہر منیر صاحب کو انہوں نے میرا خیال ہے دونوں کو مرج کر کے مبارک بات دے رہے تو ان کو اتنا نہیں پتا کہ آرمی چیف کا نام کیا ہے نئے آرمی چیف کا تو ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حضرات کو پاکستان کے قانون دستور کتنے پرسنٹ لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا بنیادی خد و خال اس کے معلوم ہوں گے اور کتنے پرسنٹ فارغی ہیں بلکل پہلے تو اس فکر پہ بات ہو جائے نا دیکھیں اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے اور بعض اوقات تو بہت افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے جنرل نالج بھی بہت کم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا علم بھی بہت کم ہوتا ہے میں نے ایسے پارلیمنٹیرینز دیکھے ہیں جنہوں نے بار بار کوشش کی لیکن سور اخلاص نہیں پڑ سکے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پوریٹیکل پارٹیز ہیں اور الیکشن سسٹم ہیں اس کے اندر خامیہ ہیں پوریٹیکل پارٹیز کے اندر ایک ڈائنسٹک سسٹم ہے ایک موروسی نظام ہے اور اس کی وجہ سے میرٹ نہیں ہے اہدے اور مناسب جو ہیں وہ دین اے کی بنیاد پر ملتے ہیں پیرا ٹروپرز کا ایٹی ایم مشینوں کا مائیگریٹڈ برز کا اور اسی طرح کے سیاسی مسافروں کا اماجگاہیں بنی ہوئی ہیں پوریٹیکل پارٹیز اور جس طرح ان کو ایک معاشرے کی تربیت کرنی چاہیے تھی ہے کہ اکیڈمی کے طور پر سوسائیٹی کو ٹریننگ دینی چاہیے تھی وہ سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی دوسرا پھر ہمارا الیکشن سسٹم ہے کہ ہمارے الیکشن سسٹم میں بھی جو پیسے کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے وہ میرٹ کو نہیں دیکھتے وہ صلاحیتوں کو ذہانت کو اور ٹیلنٹ کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ پیسہ کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خرابیاں ہماری پورے پولیٹیکل سسٹم میں ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جب تک ہم پارلیمنٹ کے کارکردگی کو بہتر نہیں کریں گے ہم سیویلین سپرمیسی ہم پارلیمنٹ کی بالدستی ہم دستور کی بالدستی کا منزل اور ہم حقیقی جمہوریت کا منزل وہ سر نہیں کر سکتے ہم اسی طرح پھر شکوے کریں گے گلے کریں گے دوسروں کے اوپر الزامات دیں گے لیکن خود اپنی اصلاح کرنا اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا اور اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرنا اس کی طرف نہیں جائیں بلکل صحیحی بات سر میں مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا سیند اسمبلی کے ایک اجلاس میں شرکت کرنے کا ایز ایب آرڈینز مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک بحث ہو رہی تھی بڑی اہم کسی کسی ٹاپک کے اوپر اور ایک خاتون میمبر تھی بڑی سنجیدہ میں نام مینچن نہیں کروں گا انہوں نے جب سپیکر کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور دیگر جو حضرات بیٹھے تھے وہ بھی آپس گتھم گتھے تھے اپوزیشن اور جو حکومت کے حباب تھے تو انہوں نے بقاعدہ سب کو قانون کے ان کے پاس وہ کتاب جو ہے ہماری اس کو اٹھا کے اس کا صفحہ نمبر اس کا کھول کے بقاعدہ حوالے کے ساتھ بولا کہ جی یہ یہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں تو اچھا لگا کہ ان کو کم از کم اتنا پتا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے اس میں مجھے کون سا پیج کھولنا چاہیے تو میں ٹھیک ہے کسی کو قرآن مجید نہیں آتا کسی کو یہ چیزیں تو ہماری کمزوری ہیں ان کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لیکن جس پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹیرین آتا ہے قانون سازی کرنے کے لیے قانون بنانے کے لیے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو کم از کم قانون کی اس کتاب کو تو پڑھنا چاہیے ورنہ تو وہ بغیر قرآن پڑھے ترابیان سنانے والی بات ہو جائے گی اس پہ میں پوچھ رہا ہوں بلکل بات ٹھیک ہے آپ کی دیکھیں ویسٹرن ڈیموکرسی کے ہم بات کرتے ہیں وہ ڈیموکرسی کیوں وہاں ڈیلیور کر رہی ہے ان کے عوام کو دیکھیں امریکی سینٹ میں ایک سینٹر کے پاس جو ہیں اپنے آفیس میں چپن اسسٹنس ہوتے ہیں اپنے ہوم ڈسٹرک میں ان کے پاس تھرٹی ٹو اسسٹنس ہوتے ہیں میلینز آف ڈالر ان کے سوابدیت پہ ہوتے ہیں کہ جس سے وہ ایکسپورٹس کو ہائر کریں اور ان سے مشاورت لیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پارلیمنٹیرینز کی اپنی دلچسپی نہیں ہے جب آپ کی اپنی دلچسپی نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ایمپاور کیسے کریں گے آپ اپنے آپ کو ایمپاور کیسے کریں گے کانسٹویشن انہوں نے خود پڑا نہیں ہوتا کانونسازی کے اندر ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہم نے جب سے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ بلدیات کے امور کو لنک کر لیا ہے کہ نالیاں بنانا راستے سرکیں پکی کرنا اور اسی طرح کے دوسرے موسپل سرویسز دینا یہ قومی اسمبلی اور سوائی اسمبلی کے نمائندوں کا کام نہیں ہے ان کا کام لیجسلیشن ہے یہ تو بلدیات کا کام ہے بلدیات کا نظام ہے نہیں بلدیات کے نظام کو ہماری اپنی سیاسی جماعتیں وہ پنپنے نہیں دیتی وہ ترقی نہیں کرنی دیتی تو اس کی وجہ سے وہ کام جو ان کا نہیں ہے وہ کر رہے ہیں جو ان کا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اس لئے تو اتنی خراب سوڑتے ہیں امریکہ جا رہے تھے اور اس وقت یہ قبائلی علاقوں میں بڑی زبردست قسم کی بدبنی تھی اور ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چوکت عزیز نے اپنی کیبنٹ کو یہاں لے آئے گا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا بریفنگ دے اس لیے کہ قبائلی علاقوں کی بات آئی گی تو ہمیں قبائلی علاقوں پر بھی بریفنگ دے اور اس حوالے سے معلومات بھی ہمیں دے دیتا کہ ہم امریکہ میں اگر کوئی بات آئے تو ہم بات کر سکے کہتے ہیں میں نے پوری بریفنگ دی اور بریفنگ دینے کے بعد جس طرح کہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے میں نے کہا کوئی سوال تو ایک منسٹر صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ گورنس صاحب یہ بتائیں کہ یہ وزیرستان وانہ کے اندر ہے اب وانہ وزیرستان کا ڈسٹرک ہیٹ پوچھ رہے کہتے ہیں میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے ان سے کہا کہ پہلے ان کی ٹریننگ کراؤ پھر بیرونی ملک وزیٹ کے اوپر اس کو لے جائے گا ہمارا مسئلہ یہی ہے تو اسی طرح پیتھٹک سیچویشن ہے آپ نے کہا نا کہ میں نے خود کئی دفعہ کہا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح کی قانونسازی آپ کر رہے ہیں جس طرح کا میار آپ کا ہے کہ میں اس فلور پر لیکن وہاں اس لیے موجودگی ضرور ہے کہ ان کو ایکسپوس کیا جا سکے ان کو بتائے جا سکے ان کو احساس دلائے جا سکے تو واقعی صورتیال قابلے رہے ہیں ٹھیک ہے آخری سوالی سوالے سے کر کے پھر ہم ڈاکٹر آفیہ صاحبہ کے ایشو پہ آتے ہیں قانونسازی کے جو پروسس ہے جو قانونسازی کے پروسس ہے یعنی قومی اسمبلی سینٹ یہ کیا ہوتا ہے ہم نے جب ختم لبوت والا وہ مسئلہ ہوا تھا دوزہ سترہ میں تب ہی بھی ہم سینٹ والے سے پوچھ رہے تھے تو وہ قومی اسمبلی والوں پر ڈال رہے تھے کہ انہوں نے راستہ نہیں روکا ہم نے تو یہ کیا تھا قومی اسمبلی والوں سے پوچھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ سینٹ میں جانا تھا وہاں اس پر بات ہونی چاہیے تھے انہوں نے بات نہیں کی تو پروسس کیا ہوتا ہے ایک چیز ہے اس پر کوئی قانونسازی ہونے کسی بھی ایشو پر تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ عمل مکمل ہوتا ہے تھوڑا سا اس پر ایک ابھی جو موجود ہے یہ بہت اہم سوال ہے دیکھیں پارلیمنٹ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ کس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے سینٹ جمعہ قومی اسمبلی جمعہ پریزیڈنٹہ پاکستان یہ تینوں مل کر پارلیمنٹ بنتے ہیں اچھا قانونسازی میں تینوں کا رول ہے اور قانونسازی کا پروسس اتنا زبردست ہے کہ اگر اس کے اس کے صحیح روح کے ساتھ ایڈاپٹ کیا جائے تو بہت اچھی قانونسازی ہو سکتی ہے مثلا قانون کو آپ جب آپ پہلے تجویز کریں قانون حکومت بھی تجویز کر سکتی ہے اور قانون ایک عام اپوزیشن کا ممبر یا حکومت کا ممبر پرائیویٹ ممبر کے بل کے طور پر بھی پیش کر سکتا ہے قانون جو تجویز ہوتا ہے اس کو بل کہتے ہیں یعنی جو مجووزہ قانون ہوتا ہے وہ بل ہوتا ہے بل حکومت بھی انٹروڈیوز کر سکتی ہے اور بل ایک پرائیویٹ ممبر اپوزیشن بھی انٹروڈیوز کر سکتی ہے ایک بھی اور کئی مل کر بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ بل قومی اسمبلی سے بھی انٹروڈیوز ہو سکتا ہے اور سینٹ سے بھی انٹروڈیوز ہو سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے ممبر قومی اسمبلی سے ممبر قومی اسمبلی کے طور پر قومی اسمبلی سے اور سینٹ کا ممبر سے سینٹ سے انیشیئیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا کومیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو ویسٹن ڈیمارکرسی میں کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ ایز این ایگزیبیشن یعنی پارلیمنٹ نمائش کے لیے لگی ہے اس لیے کہ وہ لیکن جب سٹینڈنگ کومیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے پارلیمنٹ ایٹ ورک کہ پارلیمنٹ اب کام کر رہی ہے تو کام جو ہوتا ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں نہیں ہوتا وہ standing committee میں اجلاس میں ہوتا ہے standing committee is an extension of the parliament وہ parliament کی توسیح ہے تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے اس میں بیورکریسی بھی آکے بیٹھتی ہے اس کے اندر آپ اس کی reporting صحافی بھی کرتے ہیں صحافی بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا تاکہ جو لوگوں کو پتے چلے اس میں وہ experts کو بھی hire کر سکتے ہیں اس میں وہ عام لوگوں کو کسی خاص طبقے کے بارے میں کانون سازی ہو رہی ہے تو اس طبقے کے لوگوں کو community کو بلا کے سنا جا سکتا ہے تو کافی کام ہوتا ہے وہاں پہ وہاں سے جب bill پہ کام ہو جاتا ہے ایک report بن جاتی ہے اور وہ bill واپس آ جاتا ہے مطالقہ house میں اگر senate سے گیا ہے committee میں تو senate واپس آ جاتا ہے پھر senate اس کو table کر لیتا ہے پھر senate اس کو پہلے شکوار پاس کر لیتا ہے خاندگی کر لیتا ہے پھر collectively پاس کر لیتا ہے ایک ہی دفعہ نہیں جب یہ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دوسرے house چلے جاتا ہے دوسرے house میں introduce ہونے کے بعد وہاں بھی community میں چلے جاتا ہے اور وہاں concern community میں اسی طرح debate ہوتی ہے deliberation ہوتی ہے ویڈتی آ جاتا ہے اس کے بعد وہاں پوری report کے ساتھ واپس آ جاتا ہے house میں house میں پھر اس کی خاندگی ایک دفعہ شکوار اور دوسرے دفعہ collectivity اور اس میں بھی آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر فرض کریں ایک senator نے یا ایک M&A نے اپنی ترامیم جمع نہیں کی ہے تو rules ان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اسی وقت اٹھ کر زبانی ترامیم پیش کریں اور اس کے زبانی ترامیم کو accept اور میں نے کئی دفعہ یہ کیا ہے اور بعض وقت میری زبانی ترامیم accept کی گئی ہے accept کی گئی ہے تو بہت وہ ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ parliamentarian roll ادا کریں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہم بہت نازک اور حساس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت نازک اور حساس کم میں جب بھی parliament میں جاتا ہوں میں بغیر وضو کے کبھی parliament میں نہیں گیا میں جب بھی parliament کے proceeding میں حصہ لیتا ہوں بزنس پہ حصہ میں باوضو ہوتا ہوں میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے بھی جواب دہی کر دی ہیں اور اللہ کی مخلوق کے سامنے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے جن کی میں نمائن دیں گے ان کے سامنے بھی جواب دہی کر دی ہیں اور اپنے حالف جو میں نے اٹھایا ہے اس کے تقاضی بھی پورے کرنے اس دستور کے مطابق تو یہ بہت اہم کام ہے لیکن اگر parliamentarian اپنا کردار ادا کرے اور ساتھ ساتھ جو سپیکر ہیں اور جو چیرمن ہیں قومی اسملی کا اور سینٹ کا وہ بھی اپنی رول ادا کرے اور رولز کو وائلیٹ نہ کریں رولز کو وائلیٹ بعض اوقات رولز وائلیٹ کیے جاتے ہیں اور ایسی ہیپ ہیزرڈ انداز میں ہیسٹ میں مارا ماری میں قانون کو پاس کیا جاتا ہے جب یہاں سے پاس ہو جاتا ہے یہ بل یہ بل ہوتا ہے تو یہ صدر کے پاس چاہ رہا ہے صدر جب اس کو دستہت کر لیتا ہے تو یہ ایکٹ بن جاتا ہے ایکٹ کو قانون کہتے ہیں بعض اوقات لوگ بل اور ایکٹ کو بھی گھڑ مٹ کرتے ہیں بل مجووزہ قانون ہوتا ہے اور ایکٹ منظور شدہ پاس شدہ قانون ہوتا ہے جو نافذ الامل ہوتا ہے تو یہ یہ اس وقت ایکٹ ہے یہ دو ہزار اٹھارہ سے ایکٹ ہے سن رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ سے ایکٹ ہے نافذ الامل ہے یہ بل کس نے پیش کیا تھا بتائیں یہ بل پیش کیا تھا چار خواتین دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چار خواتین چار مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتی تھی ایک پیپلز پارٹی کی ایک مسلم لیگ کی ایک مسلم لیگ کاو کی ایک پی ٹی آئی کی جس سینٹ سے انیشیئٹ ہوا تھا جس سینٹ سینٹ نے اس کو پاس کیا اس کی چیئر پرسن بھی ایک خاتون تھی نسرین جلیل آف ایم کیم تو گویا پانچ خواتین نے اس کو سینٹ سے پاس کیا مختلف پارٹیوں کے خواتین نے سینٹ سے پاس کیا پھر سینٹ نے کولیکٹیولی اس کو پاس کیا اور اس کے بعد یہ قومی اسمبلی آیا اور مئی دو ہزار اٹھارہ میں قومی اسمبلی سے پاس ہو کے یہ جون میں نافذ الامل ہو گیا تھا اس وقت تو امیر صاحب تھے سینٹ میں انہوں نے روکا نہیں اس کو دیکھیں سینٹ کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں تو ہمارے جو آئیشہ سید تھی انہوں نے جو ریکارڈ پہ بھی ہے ترامیم پیش کی اور انہوں نے اس کی مخالفت کی سینٹ سے جس دن پاس کیا گیا وہ سینٹ کے پچاس فیصد ارکان کی فراغت کا آخری دن تھا اس دن پچاس فیصد سینٹ نے فارے ہونا تھا چور دروازہ سینٹ اس دن لیجسلیشن نہیں ہوتی اس دن جانے والے الویدائی تقریریں کرتے ہیں اور جو باقی 50% ہوتے وہ ان کی خدمات کو خیراجی تحسین پرس کرنے کے لئے گفتگو کرتے ہیں کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتی غیر معمولی انداز سے اس دن لیجسلیشن کی گئی تھی جس دن پچاس فیصد دوں کو لیجسلیشن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو اس دن عمومی طور پر جو لوگ تقریر کر لیتے ہیں وہ نہیں آتے وہ نہیں آتے تو اس دن بھی سیراج الحق صاحب سینٹ میں موجود نہیں تھے اور پھر قومی اسمبلی میں آیا پھر یہ بن گیا پھر ابھی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جب آئے گا تو دیکھ لیں گے اس کو نہیں یہ صحیح بات ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ میں سمجھتا ہوں کم علمی ہے اور اپنے جو بنیادی وظیفہ ہے کام ہیں اس سے نواقفیت ہے اور اس سے عدم دلچسپی ہے کہ جب یہ ایشو اٹھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابھی قانون بنا نہیں ہے اور یہ تو ابھی کومیٹی میں ہیں اور یہ تو پارلیمنٹ کے فلور پہ آنے تو ہم اس کا تیہ پانچہ کر لیں گے اور دو جب دو چار کی طرح اس کا نتیجہ آزے ہے اس کا لیکن ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا اچھا سر یہ ابھی ایکٹ بن گیا ہے اب اس کو ریورس کرنے کا کانون ابھی نہیں 2018 میں بن گیا ہے ابھی بنا ہوا ہے 2018 سے نافذ العمل ہے تو اب آپ کی جو کوشش ہے اس کو آپ ریورس کیسے کریں گے کانون میں اس کی کیا گنجائش ہے کس طرح سے آپ دیکھیں میں نے تو اس کی جو ریورس کرنے کی کوشش ہے اس پہ تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں جی کہ آپ لوگوں نے اس میں جس طرح کردار ادا کیا اسے جس کو کہتے ہیں نا ٹھاک اپ ڈا ٹھاؤن زبان زدہ عام کر لیا اس کو اور اتنا پبلک پریشر آ گیا کہ پارلیمنٹ بھی اور عدالت بھی اب سوچ رہی ہے اور لوگوں کے احساس ہو گیا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہیں یہ قانون کے نام پر سب سے بڑی لاقانونیت ہے اور یہ اسلام کے شاعر اسلام کے خاندانی نظام پہ شرم و حیاء پہ اکتار و روایات پہ حملہ ہے ایک ایکٹ آف وار ہے تو اب آپ دیکھیں کہ پانچے سینیٹرز نے بھی ترامیمی بل پیش کر دی ہیں سینیٹ کے اندر میں نے خود دو بل پیش کیا ہے ایک موجودہ قانون کے اندر موجودہ قانون کے اندر ترامیم اس کے زہری داندھ نکالنا اور دوسرا ایک فل پلج بل مجووزہ قانون جس میں خونسہ پرسن پروٹیکشن آف رائٹ اینڈ ویل فیر بل جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خونسہ پرسن جو کہ جسمانی آزا کی ابحام کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں ان کی رائٹ آف وارٹ رائٹ ٹو ہیلتھ رائٹ ٹو ایڈوکیشن رائٹ ٹو انہیریٹنس رائٹ ٹو پرپورٹی پورے کانسٹیشنل رائٹ ہیں ان کے اس کے ساتھ میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ جو بندہ بر ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے یعنی جنسی آزا کی والدین کو قید اور جرمانی کی سزا دی جائے گی تاکہ ان بچوں کو لاوارس نہ چھوڑا جائے ان کی توہین ایکسپٹنس ہو اور کی حقوق کا تاپوس ہو اس میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ خونسہ پرسن پروٹیکشن آف رائٹ اینڈ ویل فیر ایکٹ نافضل عمل ہو جائے گا تو ٹرانس جنڈر ایکٹ خود با خود ریپیل ہو جائے گا کالدم ہو جائے گا تو میں نے پارلیمنٹ میں بھی دو شاخہ حکمتی عملی کے ساتھ گیا ہوں ایک تو ایگزیسٹنگ لا میں ترمیم اور دوسرا ہے کہ ایگزیسٹنگ لا کو مکمل طور پر کالدم کر کے ایک نئی لا خونسہ افراد کی حقوق کتاب وزر بہبود کا قانون دوسرا جو سٹیڈی جی ہے وہ فیڈل شریعت کورٹ کا ہے جہاں ہم پیٹیشنر ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ سماعت ہو رہی ہے فیڈل شریعت کورٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری دلچسپی لے رہی ہے ہر ہفتے سماعت ہو رہی ہے ہمارے دلائل مکمل ہو گئے ہیں ان کے دلائل بھی آدھے ہو گئے ہیں ساتھ تاریخ کو دسمبر کو پھر سماعت ہے ان کے دلائل مکمل ہو جائیں گا مجھے یقین ہے کہ اس دسمبر میں ایک بہت اچھا فیصلہ ہمیں امید ہے فیڈل شریعت کورٹ سے اسی دسمبر اسی مہینے میں یہ ٹرانس جنڈر ایک کے حوالے سے آ جائے گا سر فیڈل شریعت کورٹ کی بات اگر ہم کرتے ہیں دیکھیں یہ حقائق ہیں سود کے حوالے سے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تیس سال سے مایوس کن بات میں نہیں کرنا جائے تھا فیکٹ ہے نا کہ اتنا سریح حرام والا معاملہ جو جس کی کہیں کسی کے نزدیک گنجائش نہیں ہے جواز تو کوئی بھی پیش نہیں کرتا نا مجبوریاں ہی پیش کرتے ہیں سب لوگ اس پر پچھلے تیس سال سے بیچاری وفا کی شریعت دالت بے بس کھڑی ہے وہ فیصلہ تاریخ ساتھ یہ ہر فیصلہ تاریخی ہوتا ہے لیکن سپریم کورٹ آگے کھڑی ہو جاتی ہے آکے یہ لوگ اپنی اپیلے دائر کر دیتے ہیں لوگ سٹی لے لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں اگر اس ٹرانس جنڈر ایکٹ کو آپ نے اس کا راستہ روکنا ہے تو سپریم کورٹ پھر کیا کہتی ہے بہت ساری پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ سیاستدانوں کو یہ کہہ چکی ہے کہ آپ اپنے پارلیمنٹ کے مسائل پارلیمنٹ کے اندر حل کریں یہ سپریم کورٹ ریسنٹ پاس میں بہت ساری سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کی موجود ہیں تو اگر سپریم کورٹ آپ کو الٹیمیٹ لیے جا کے بولتی ہے کہ مشتاق صاحب یہ پارلیمنٹ میں آپ نے بنایا ہے نا اس کو ادھر ہی جا کے حل کریں تو وائی نوٹ کہ آپ سارا فوکس اپنا پارلیمنٹ پر لگائیں لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر کے وہیں اس کا راستہ روکیں عدالت بچاری کو جو بے بس ہے ویسے ہی دیکھیں اسلامائیزیشن کے لیے تین دستوری ادارے ہیں پاکستان میں ایک ہے پارلیمنٹ دوسرا ہے فیڈرل شریعت کورٹ اور تیسرا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کونسل آف اسلامی آئیوڈیالجی سی آئی آئی ان تینوں اداروں کی بڑی اہمیت ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ تینوں ادارے ہمارے جو آکابیرین تھے جنہوں نے کانسٹیشن آف پاکستان جو فریمر آف دا کانسٹیشن دے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تین ادارے ایک تو پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ دو درجن ایسے واضح دفعات موجود ہے کانسٹیشن آف پاکستان میں جو کیٹیگوریکلی بلیک ان وائٹ میں دو ٹوک اور راسخ اندازی یہ کہتا ہے کہ سپریم لا قرآن سنت دو درجن دو درجن مختلف الفاظ میں مختلف پیرائے میں تو یہ بہت بڑی بات ہے پھر اس کے بعد انہوں نے فیڈل شریعت کورٹ رکھا فیڈل شریعت کورٹ پاکستان کی عدالتوں میں واحد عدالت ہے جس کو دستوری طور پر سو موٹو کا اختیار دیا گیا ہے وہ کسی بھی صوبائی اور وفاقی قانون کے خلاف از خود نوٹس لے کے اس کو سامات کے لئے مقرر کر سکتی ہے جہاں تک اب اس کے خلاف پیٹیشن کی بات ہے یہ کانسٹیشن کے آرٹیکل ٹو زیرو تری ڈی اس کے لئے میں نے ترمیم پیش کی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ فیڈل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی سپریم کورٹ میں درخواست دے تو درخواست دینے سے ہی فیڈل شریعت کورٹ کا فیصلہ موطل ہو جائے گا میں نے اس کو اومیٹ کرنے کے لئے اس کو حضب کرنے کے لئے میں نے کانسٹیشنل آمنمنٹ جمع کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ اجلاس جو سینٹ کا ہوگا اس میں وہ آ جائے گا اب ایک کورٹ موجود ہے ایک آپشن موجود ہے اس کو موثر بنانے کے لئے سوچنا چاہے کہ ہم کیسے موثر بنانے جائے تیسری چیز پر کونسل آف اسلامی آڈویالی جی یا اسلامی نظریاتی کونسل ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا کام اگرچہ مشاورتی ہے رہنمائی کا ہے ریکومنڈیشن کا ہے لیکن امپورٹن ہے اس کی وجہ ہے کہ اس میں تمام مقاتب فکر کے علماء ایک تو نمائی ندگی رکھتے ہیں دوسرا ہے کہ اس کی دستوری حصیت ہے وہ جب یہ کہے کہ یہ چیز خلاف اسلام ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس کا ایک انفلوینس ہوتا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اسلام کا نفاس کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کی کتنی قربانیاں دی اسلام کے نفاس کے لیے صرف پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا صرف پردل شریعت کورٹ کی طرف دیکھنا صرف اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف دیکھنے کے بجائے عوام کو خود کردار ادا کرنا ہوگا علماء کو دینی تحریکوں کو سیاسی جماعتوں کو نوجوانوں کو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو یوٹیوبرز کو ایسا برپور پریشر برلڈ اپ کرنا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جن لوگوں کے جس کو میں نے آپ سے کہا نہ کہ انفلوینشل پاورپل منورٹی سیکولر منورٹی ان کو ہم راستے سے ہٹا سکیں عوامی پریشر سے جیسے آپ نے ٹرانس جنڈر ایک کے اوپر کیا حکومت بھی مانگی کہ ہاں واقعی خرابی ہے اس کے ساتھ پارلیمنٹ بھی مان گئی کہ ہاں ہم سے تو غلطی ہوئی ہے اور بعض پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ کے فلور پر مافیا مانگی پیڈر شریعت کورٹ بھی بہت ہی دلچسپی لے رہا ہے تو یہ وہ پریشر تو صرف ان اداروں سے نہیں ہوگا عوام کو بیدار رہنا ہوگا عوام کو چھوکس رہنا ہوگا عوام کو پارلیمنٹ پر نظر رکھنی ہوگی عوام کو اسی طرح تھلپ کا مظاہرہ کرنا ہوگا جس طرح بجلی کا بل بڑھنے سے گیس کا بل بڑھنے سے پیاز اور ٹماتل کی قیمتیں بڑھنے سے ہوتا ہے بہت شکریہ جزاکر اللہ خیر صاحب لیکن یہ جو آپ نے امنمنٹ ابھی پیش کی ہوئی ہے اففاقی شریعہ دالت کے حوالے سے یہ بہت امپورنٹ ہے اگر یہ منظور ہو جاتا ہے یہ قانون کا حصہ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمارا ایون جو سود والے فیصلے میں بھی جو اس وقت معتل ہوا ہے فیصلہ تو کم از کم جب تک الٹیمیٹ چیزیں چلتی رہیں گی اس اپیلوں میں سماعت بھی ہوتی رہے لیکن وہ نافذ العمل ہو جائے گا وہ معتل انشاءاللہ نہیں رہے گا جزاکر اللہ خیر ڈاکٹر آفی صدیقی کے حوالے سے بات کریں گے سر ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی اس میں بھی آپ کی کافی ماشاءاللہ آپ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور ریسنلی ایک بہت بڑی کامیابی میں چاہوں گا اپنی زبان سے آپ بتائیں کہ وہ کون سی کامیابی ہے اور ڈاکٹر آفی صدیقی کا مسئلہ دراصل میں چاہوں گا تھوڑا سا بریفلی اس پر کہ یہ ایشو ہے کیا یعنی ہر حکومت آتی ہے اس پر ووٹ بھی لیتی ہے اس پر بہت جذب یعنی نیتوں پر شک تو ہم نہیں کر سکتے نا سر ظاہری طور پر وہ بہت پورا اعتماد بھی ہوتے ہیں بہت آ کر وہ بلکل خاموش ہو جاتے ہیں میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں وہ وہاں گئے امریکہ میں انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی جی بہت زبردست اور یہ اور وہ آج تک لوگ بڑا ظاہر اس پر ٹھیک ہے جو اچھی چیز ہے وہ لیکن اس تقریر میں یا کہیں بھی وہاں کسی بھی بہت ساری ایونٹس میں انہوں نے شرکت کی نا وہاں پہ بڑی دبنگ تقریر ہے امریکہ کو بھی لڑکار وہیں لڑکار دیا یہ کر دیا وہ ڈاکٹر آفیہ کا وہاں تو ذکر تک نہیں ہوا یعنی وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ یہ حکمران بیچارے اتنا ان کو سانپ سن جاتا ہے کتنا اتنا حساس ایشو کیوں ہیں اور یہ کیا ہے سر اس کو تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کریں اور وہ بات بھی بتایا ہے خوشخبری والی پہلے وہ بتا دیں پھر بات دیکھیں میں نے پارلیمنٹ میں جب آیا ہوں تو میں نے اپنا ایک چوکارٹ یا ایک فریم بنایا ہے کہ میں اس پارلیمنٹ میں رول کروں گا تو اس رول کا فریم کیا ہوگا چوکارٹ کیا ہوگا یا اس کی ترجیحات کی کیا ہوں گی اس میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے عالمی اسلام ہے پاکستان ہے اس کے ساتھ کانسٹیٹیشنلزم ہے فانڈیمنٹل رائٹس ہیں ڈیموکرسی ہیں ہیلتھ ہیں ایجوکیشن ہیں انصاف ہیں غربت کا خاتمہ ہیں عوام کے حقوق ہیں یہ بنیادی فریم ہے تو اس فریم میں جو بھی چیز فٹ ہاتی ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے کہاں سے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں یہ جو ڈاکٹر آفیا یا گوانٹر نامو بے میں ہمارے پاکستانی کے تھے پہلے دن سے یہ میری ترجیحی اول میں سے رہی ہے اس میں کون تھے اس میں ایک ڈاکٹر آفیا ہے جو کہ گوانٹر نامو میں تو نہیں ہے لیکن امریکہ میں ہے اس کے بعد پھر سیف اللہ پہ راچھا تھے اور اس کے ساتھ ربانی برادران یہ دو بھائی ہیں باون سال کے اور چوون سال کے جو گوانٹر نامو بے میں پہلے دن سے یہ میری آفیا صدیقی کے حوالے سے تو میں ان کے خاندان سے ان کی مرہومہ والدہ سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیا سے بھی رابطے میں ہوں اور پارلیمنٹ کے فلور پر مسلسل میں نے اس کے اوپر بات کی کومیٹیز میں بھی یہ بات آئی کہ ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے خاندان سے بات کرنے کا موقع دیا جائے ان کی رہائی کے لئے کوششن کی جائے ابھی خال ہی میں میں نے جب یہ بات اٹھائی تو حکومت نے پارلیمنٹ کے فلور پر جواب دیا کہ ہم ایسی کچھ معلومات ہیں جس کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ کے فلور پر نہیں کہہ سکتے ہم سیناٹر مشتاق کو انفرادی طور پر بریٹ کریں گے یہ ہینا ربانی کر نے جو سٹیٹ مینسٹر ہے فاران ان نے کہا ابھی میری ملاقات ہوئی نہیں ہیں لیکن یہ ملاقات ڈیو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملاقات میں ڈاکٹر فوزیا کی ڈاکٹر فوزیا صدیقی بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں لیکن بہرحال یہ ایک مستقل ترجیح میری ہے دوسرا جو ہیں وہ سیف اللہ پیراچہ تھے آپ اندازہ کر لیں جی سیف اللہ پیراچہ بنگکوک سے گرفتار ہوئے اچھا ان کے جھوٹا مقدمہ ان کے اوپر ڈالا گیا اس مقدمے کو خود پھر امریکی عدالت نے بدل دیا کہ نہیں یہ ہم سے غلطی ہوئی یہ ہم سے غلطی یہ بے گناہ تھا انیس سال اس بے گناہ شخص کو جس کی عمر پچھتا انیس سو سنتالیس سو کی تاریخی پیدائش ہے انیس سال ان کو قید رکھا گیا میں نے دو سال پہلے اس کی آواز اٹھائی بار بار آواز اٹھائی اس کے نتیجے میں یہ ہوا الحمدللہ کہ ابھی چند دن پہلے وہ گانٹرناموں سے پاکستان آئے اور میں کل کراچی آیا تھا تو میں کل ان سے خصوصی طور پر ملنے ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا تھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ پاکستان آئے ہیں اپنے خاندان اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اب دو ربانی برادران جو ہیں ربانی برادران کے اوپر کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے ربانی برادران کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ربانی برادران کو دو ہزار دو میں دو ہزار دو میں بیس سال پہلے امریکہ کو ایک دہشتگرد مطلوب تھا جس کا نام تھا اور یہ ساری جو میں بتا رہوں ابھی یہ یونائٹڈ سٹیٹس کی جو سیرٹ ہے نا اس کی کومیٹی میں یہ باتیں آئی ہیں یہ میں وہاں کی باتیں آپ کو بتا رہوں دو ہزار دو میں ایک نوٹوریس ٹیروریسٹ جو ان کے بقول تھا حسن گل ان کو مطلوب تھا انہوں نے پاکستانی اکام سے کہا کہ ہمیں حسن گل دو انہوں نے ایک ٹیکسی ڈریور ربانی صاحب کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا کہ یہ حسن گل ہے اور یونائٹڈ سٹیٹس کی سینٹ کی کومیٹی نے کہا ہے کہ پانچ ہزار ڈالر بھی حکومت پاکستان نے وصول کیے اس کے پانچ ہزار ڈالر اچھا ان کو پانچ سو چالیس دن قابل کے اندر افغانستان کے اندر ڈاک جیل میں رکھا گیا اس دوران جو ریل حسن گل تھا وہ امریکیوں نے پکڑ لیا اچھا پکڑ بھی لیا پکڑ لیا اس کے باوجود پھر اس کو ڈرون اٹیک پھر رہا ہو گیا پھر ڈرون اٹیک میں اس کو مار دیا اس کے باوجود اس کو گوانٹاناو منتقل کیا گیا اس کے بائی کو بھی گوانٹاناو منتقل کر دیا بالکل ڈالر دیا تھے تو یہ بغیر کسی مقدم ہے بغیر کسی الزام کے دو بھائی کوانٹاناو میں ہیں مجھے حکومت کے جو منسٹری آف آرن افیر سے پہلے تو یہ مان رہے کہ پاکستانی نہیں ہے پھر میں نے ان کے ایفیڈیوٹس اور شناحتی کارڈ اور پوری دستاویزات پیش کر دی ان کے لئے چارہ ہی نہیں رہا کہ وہ انکار کریں اب انہوں نے کہا کہ ہاں پاکستانی ہیں اور بیس جنوری سے پہلے پہلے انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو پاکستان لے آئیں گے جب ربانی برادران پاکستان آ جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ خوشخبری کونکہ سناوں گا کہ انشاءاللہ ان دو پاکستانیوں کو ان تین پاکستانیوں کو پاکستان لانے کے بعد ڈاکٹر آفیہ سیدی کی کی پاکستان لانے کی راستہ ہموار بھی ہوگا اور اس کا پریشر بھی بڑھے گا اس کے لئے ہم انشاءاللہ پھر کوشش مزید تیس کریں گے کہ اب ایک پاکستانی جو وہاں پہ ہیں ان کے اوپر بھی جو ان کو کراچی سے اٹھایا گیا وہ امریکی نیشنل نہیں ہے پاکستانی نیشنل نہیں ہے ان کے اوپر جو مقدمہ ڈالا گیا اس کے بارے میں خود رمزے کلارک نے کہا ہے کہ یہ امریکی عدالت انصاف کے اوپر ایک سیاہ دبا ہے ایک سیاہ دبا ہے بلکل غزنی میں ایک امریکی سگنگ شہاں اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حکمران وہاں جاتے ہیں حکمران وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ سے حافظ قرآن ہے پاکستان کی بیٹی ہے رسول اللہ کی امت کی بیٹی ہے محبت ہے لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو کیش کرنے کے لئے پولیٹیکل پرانٹ سکورنگ کے لئے حکمران الیکشن سے پہلے آفیہ کے گھر جاتے تھے آفیہ کے بچوں سے آفیہ کی بڑی ماں سے وعدہ کر دیتے لیکن جب اور صرف امران خان نے نہیں آپ نے دون کا نام دیا نا نواز شریف نے بھی یہ کیا باقیوں نے بھی یہ کیا لیکن جب ان کے پاس اختیار آیا پھر انہوں نے آفیہ کو بلکل بلا دیا میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا یونائٹیڈ نیشن ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر سینٹا پاکستان کی نمائندگی پر میں نے وہاں پاکستان کا جو مستقل مندوب ہے منیر اکرم اس سے علاہدہ خصوصی ملاقات کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے سیکیرٹی جنرل یونائٹیڈ نیشن سے ملوائیں بدقسمتی سے میری ملاقات نہیں ہوئی سیکیرٹی جنرل سے لیکن میں نے ایک تفصیلی خط وہ منیر اکرم کے ذریعے سے جو ہمارے مستقل مندوب ہیں ایک نوٹ وربیل کے ساتھ وہ سیکیرٹی جنرل کو ڈاکٹر آفیہ صدیق کی رہائی کے بارے میں لکھا کہ یہ انسانی حقوق کا کیسے پھر میں واشنگٹن گیا پاکستانی سفارت خانے اور پاکستانی سفارت خانے میں جو ایمبیسیڈر ہے پاکستان کہ ان سے میں نے ملاقات کی ان سے میں نے کہا میں پھر کیپیٹل ہیل گیا وہاں میں نے مختلف یو ایس کانگرسمنٹ سے ملاقات کی اور میں نے وہاں بھی ان سے یہ بات کی کہ آفیہ صدیقی کے حوالے سے جو ایک انسانی حقوق کا کیسے آپ اپنا کردار ادا کریں مجھے یقین ہے اگر حکومت پاکستان مدعی بن جائے آفیہ صدیقی بڑی آسانی سے پاکستان آ سکتی ہے اس لیے کہ وہ بے گناہ ایک لمبی قید گزار چکی ہے وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور شہسیات بھی ان کا کیس لڑ رہی ہے اور ممکن ہے یہ کہ آفیہ صدیقی پاکستان آجائے لیکن اس کے لیے حکمرانوں کو مدعی بننا پڑے گا اور کردار ادا کرنا انشاءاللہ چھہسی سال کے جو قید ان کو سنائی تھی وہاں کی عدالت نے تو اس کے لیے اس کو اگر کل ادم قرار دینا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پاکستان مدعی بنے حکومت پاکستان اس حوالے سے بھی مدعی بنے عدالتوں کے اندر اور سٹیٹ لیول پر آپ کو پتہ ہے جب امریکی صدر تبدیل ہوتا ہے تو امریکی صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ معافی دیتا ہے مختلف قیدیوں اور بھی بہت سے چینلز ہیں پاکستان نے اتنی بڑی فیسیلیٹیشن کی افغانستان میں امریکیوں کی امریکیوں کی انخلا پاکستان نے دوہا امن معاہدہ امریکہ اور طالبان کا کرا دیا تو آپ کیوں آپ کے پاس پہلے بھی بہت سے ایسے لیورز تھے اور آپ کے پاس اب بھی بہت سے ایسے ڈپلومیٹک لیورز ہیں جس کو آپ کر سکتے لیکن اگر آپ کرنا چاہیں اور آپ مدعی بننا چاہیے بلکل ایسی ریاستی لیول پہ بھی تو اس پہ ہم سیاستدان بہت سارے معاملات میں ریاست کو استعمال کرتے ہیں اس پہ کوئی دورہ نہیں ہے اور اعتراف بھی اب تو ہو گیا غلطی ہوئی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی لیول پہ اس حوالے سے اب آپ کی ذاتی کاوش ہے ایک آواز اٹھا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو حکومت کے ساتھ ریاست کے ساتھ بھی اگر آپ بات کریں اور ریاستی سطح سے اس کیس کو دیکھا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ مزید چانس بڑھ جائے گا اس کیس کے حالوں نے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں نے کبھی چونکہ میں ایک بہت ڈیموکریٹ انسان ہوں اور میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو ہی اہمیت دی ہے پارلیمنٹ کو اپنی توجہ کا اپنی سرگرمیوں کا مرکز و محور بنائے رکھا ہے میں نے کبھی جس کو آپ ریاست کہتے ہیں یا ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں ان کی طرف نہیں گیا ہوں بلکہ میں ہمیشہ سے ان کے مخالف سب میں کھڑا ہوتا ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر کبھی مجھے موقع ملا مختلف سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹیز کے اندر ایسا مواقع آتا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بریفنگز وغیرہ ہوتی ہیں یا ڈسکشن ڈیبیٹ ہوتی ہیں تو وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ میں اس میں بھی ان کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچا ہوں دروگرافیا صدیقی کے حوالے سے اکثر خبر آ جاتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور فوت ہو گئی ہیں بہت سری اور بہت سی بری خبریں بھی ان کے حوالے سے آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں اور بہت دفعہ بڑے وسوق وسوق ذرائے سے آتی ہیں یہ چیزیں تو آپ کا تو رابطہ ہے ان کی فیملی سے تو ہماری آرڈینس کو کچھ بتائیں گے کہ ان کی اس وقت میڈیکل کنڈیشن یا ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ سوال سے دیکھیں آفیا صدیقی کے بارے میں ایسے فرسٹ انفرمیشن تو نہ مجھے ہیں اور نہ میرا اکڑا یہ ہے کہ نہ ان کی فیملی کو ہیں جو ذریعہ ہیں وہ تو جو پاکستان کی وہاں پہ کونسلیٹ ہے کونسل جنرل جو ہیں وہ ہر مہینے دو مہینے تین مہینے میں ایک دفعہ ملاقات چاہتی ہیں اور یہ ایک فیڈرل میڈیکل سینٹر ہے کارسویل ایف ایم سی کارسویل میں وہاں پہ ہیں لیکن یہ امریکی جیل جو ہیں یہ بڑے بدنام ہیں اور جیسے خبریں آئی ہیں کہ ان کو سائکلوجیکلی بھی توڑنے کی بہت کوشش کی گئی ان کے اوپر وائلنس بھی بہت زیادہ ہوا ان کے حقوق بھی بڑی بل طریقے سے جو ہیں وہ وہ طلب کیے گئے تو میں نہیں خیال کہ جس طرح امریکی جیلوں کی صورتحال ہے وہ تو ٹھیک ٹاک بندے کو وہاں پہ ایک نفسیاتی مریض اور ایک غیر معمولی جو ایک ذہنی اور نفسیاتی عذیت سے گزارتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک خاتون ہے بہت احساس خاتون ہے ایک اسلام پسند ایک حافظہ قرآن تو ان کے لئے تو وہ جیل جو ہیں ایک بہت بڑی عذیت ہے ہمیں تو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے اگرچہ وہ زندہ ہے اگرچہ وہ ایسی کوئی بڑی خبر ایسی خطرے کی نہیں ہے ہماری علم کے اندر لیکن بہرحال جلد جلد ان کو وہاں سے نکال کے پاکستان لانے کی صحیح اور کوشش ہونی چاہیے سرکمالخیر آخری سوال مجھے پتا ہے حضرت تشریف رکھتے ہیں شعور میڈیا پورا بیٹھا ہے یہاں اس وقت سوات کے حالات ہیں جو ان علاقوں کے جس پر آپ کے کچھ کلپس بھی اور آپ وہاں جا کر بھی آپ نے بیان کیا سوات میں لوگ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں پریشان ہیں امن ومان کا جو ایشو ہے پیغام پاکستان کے ایک نیریٹیو آیا تھا آپ کو پتا ہے تمام علماء اکرام کی تقریبوں میں خیال ہے کوئی اٹھارہ سو علماء اکرام کے دستخطوں تھے اس مسودے پر اور یہ قرارداد مقاصد کے بعد یہ پہلی ایسی دستاویز ہے جس کی بہت اہمیت ہے مسلح جد جہد کے حوالے سے تو حالات کیا ہیں آپ کے علم میں ہوگا یقینا ساری سیچویشن اور اس کا کیا حل دیکھتے ہیں اگر دوبارہ خدا نخواستہ پاکستان تو اس کو فورڈ نہیں کر سکے گا کیا حل علماء اکرام کا کیا کردار ہے سوسائٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے ریاست کو کیا کہیں گے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پیغام پاکستان کی دستاویز ہے بلکل غیر معمولی دستاویز ہے اور میں نے اس کتابچے کو دو تین دپاسینٹ کے فلور پر بھی اٹھا دیا کہ جب یہ کتابچے آپ کے پاس پہنچے تھے اور یہ ایک کانسنسس ڈاکومنٹ جی بلکل غیر معمولی ڈاکومنٹ ہے تو پھر کیوں مسئلہ حل نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کانسنسس کا نہیں ہے مسئلہ اتفاق ارائے کا نہیں ہے مسئلہ پولیٹیکل ویل کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے اور اس میں پروینشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی ایجنسیاں یہ سب کے سب اپنے اپنے دہرے کار میں اس کی ذمہ دار ہیں اس وقت ایک طاقتور لہر اٹھتی نظر آ رہی ہے جو آپ کے بورڈر ڈسٹرک ہے جو اس کو مرجزلہ کہتے ہیں زمزلہ کہتے ہیں یا ٹرائیول ڈسٹرک کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے صدرن پاکٹ ہے جیسے لکی مروت ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کی ندرن پاکٹ ہے جیسے سواہ تھا تو اس میں ٹارگٹ کلنگ اس میں بتخوری اس میں بم دم آکے اور اس میں پولیس کے اوپر حملہ آپ دیکھیں چند دن پہلے لکی مروت کے اندر اور تین جوان جو ہیں اس میں شہید یہ بڑی الارمنگ ہے انہوں لیٹر بھی جاری کر دیا ہاں لیٹر بھی جاری کر دیا اور یہ بڑی الارمنگ ہے دیکھیں ایک تو خیبر پختنخواہ کے عوام اب کسی بھی صورت میں وہ اتنے تنگ آ چکے ہیں بدنی وہ جہاں سے میں نہیں آئے گی انہوں نے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں انہوں نے اتنا کشت و خون دیکھا ہے انہوں نے اتنی بدن دی دیکھی ہے کہ اب ان کے لیے ناقابل قبول ناقابل برداش ہے اپنی سرزمین کے اوپر مزید دماغیں برداش کرنا اب ان کے اندر اور سکت نہیں ہے اپنے پیارن کے جنازے اٹھانے اور اپنے جگرگوشوں کو قبر کے حوالے کرنے وہ بلکل اس کے لیے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو امن کے لیے دیکھیں امن وہ کیا چاہتے ہیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے ریاست کو سوچنا چاہیے وہ آپ سے تعلیم نہیں مانگتے وہ آپ سے صحت بھی نہیں مانگتے وہ آپ سے روزگار اور آپ سے ترقی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں امن دو ہمیں ہماری زندگی کی ہماری عزت و عبرو کی حفاظت کی زمانت دو جو کہ ریاست کی بنیادی دستوری ذمہ داری ہے جو کہ عوام کا بنیادی حق ہے کسی ریاست سے وہ امن چاہتے ہیں جتنے بھی جلسے ہوئے جو آپ نے سوات کے جلسے کا ذکر کیا یا اور جلسے ہوئے یہ بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں تمام سماجی تنظیموں کی ہر قسم کی تفریق سے بالاتر عوام کا ایک سپانٹینیس رگ عمل تھا اور اس میں صرف ایک ہی مطالبہ تھا امن 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 تو میں سمجھتا ہوں یہ امن خیبر پخت انخواہ کے عوام کو دینا چاہیے اور اس حوالے سے اس حوالے سے سب سے بڑی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی اس لئے کلان آرڈر اس کا مسئلہ ہے اس کے بعد پہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور چونکہ افغانستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ کراس بورڈر ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو صوبائی حکومت کبھی کبھی ہاتھ کڑے کر دیتی ہے کہ ہماری نہیں ہے تو پھر ہماری وفاقی حکومت کی اور ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہیں لیکن امن ان کو دینا چاہیے امن میں ناکامی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات خیبر پختنخواہ پر تو ہوں گے ہی پاکستان کے امن کے اوپر بھی ہوں گے اور پاکستان کے اللہ نہ کرے پاکستان کی یکچہتی اور پاکستان کی صالیمیت کے اوپر بھی ہوں گے تو ریاست کو ریاست کو کم از کم یہ واضح سگنل اور پیغام دینا چاہیے کہ وہ بلکل واضح ہیں ان کی پوزیشن کلیر ہے اگر لوگوں کو یہ کلیر پیغام نہیں جائے گا کہ ریاست جو ہیں اس کے پوزیشن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے ریاست ہے یہ ریاست کی فیسی ریٹیشن سے ہو رہا ہے ریاست کی سہولتکاری سے ہو رہا ہے ریاست کو ویزیبل سٹپس کے ساتھ ریاست کو باتوں سے نہیں نظر آنے والے اقدامات سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں ہم امن کے ساتھ ہیں تب ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ بہار ہوگا اور نہیں ہوگا ایک ٹرسٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اچھا اس میں سر تھوڑا سا یہاں پہ یہ کہ ریاست پہ ایک عدم اعتماد کی فضاء آتی ہے اس طرح کی چیزوں کے بعد دیفنیٹلی اور آنے شاہی ہے کیونکہ جس کے ذمہ داری یا لوگوں سے ایک طرف دیکھیں گے لیکن ایک فیکٹر پہ یہ بھی تو ہے کہ ایسے مواقع سے کچھ ایسے اناثر بھی تو اپنی اگین پولٹیکل سکورنگ ہم ابھی آفیہ صدیقی والے مسئلے پہ بباد کر رہے تھے اور دیگر ایشوز پہ بھی بہت سارے معاملات پہ پولٹیکل سکورنگ ہوتی ہے تو یہ بھی تو آپ ایک میڈل مین ہے نا مطلب آپ کا الحمدللہ ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں ایون پوری جماعت اسلامی کا وہ ملک کے حوالے سے ہی ان کی بات ہوتی ہے نیشنل ٹرسٹ میں بات ہوتی ہے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا کسی بھی اس کو لے کر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی بٹ کچھ ایسے اناثر ہیں اس پرٹیکلر کیس میں کہ وہ پھر ریاست مخالف جذبات کو بھی تو ظاہر ان کو موقع ملتا ہے تو آپ لوگ جو سینٹ میں بیٹھیں آپ جیسے سنجیدہ حضرات جن کا براہ براہ حراس ان علاقوں میں آپ کے تو گھر ہیں ماں آپ کا وہ علاقہ ہے آپ کے اباؤ اجداد ادھر ہیں تو آپ حضرات کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ لوگوں کا ریاست کے خلاف جو تنفر کی فضائے وہ بھی نہ پیدا ہو اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے دیکھیں یہی تو ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ریاست تو ہمارے سوالوں کا جواب دینا میں نے سینٹی ڈیفنس کومیٹی میں اور نیشنل سیکیورٹی کومیٹی میں بھی یہ سوالات اور یہ نکات اٹھائیں اور میں نے سوات کے جلسوں میں بھی یہ اٹھائیں میرے دو چہرے نہیں ہیں میرے ایک ہی چہرہ ہے اور میرے دو نیریٹیو نہیں ہے میرے ایک ہی نیریٹیو ہے وہ بند کمروں میں بھی ہیں اور وہ چھوکوں چوراہوں اور پبلک جلسوں میں بھی ہیں میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ نے جب بار لگا دیا تو سوات میں یہ سینکڑوں مسلح دستے کیسے آگئے دوسری بات یہ ہے کہ جب افغان بارڈر سے تو سوات کی سرہادے نہیں لگتی افغان بارڈر سے تو دیر اور باجہور کی سرہادے لگتی ہیں تو یہ دیر اور باجہور کو کراس کر کے کیسے آئے آپ نے بارڈر لگایا ہے آپ کی فوج کی ڈپلائیمنٹ ہے آپ کی اف سی کی ڈپلائیمنٹ ہے آپ کی پولیس ہے آپ کی سیول بیروکریسی ہے آپ کی انٹیلیجنس ہے تو یہ کیسے آگئے اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک کرنل کو ایک ڈی ایس پی کو اغوا کیا ایک کو زخمی کیا ان کی ویڈیو بنائے یہ کون لوگ تھے ان کا نام کیا تھا ان کے لیڈر کیا تھا ان کے ٹارجٹ کیا تھے ان کے اہداف کیا تھے اور پھر وہ واپس کیسے گئے وہ غائب ہو گئے جیسے زمین کہا گئی آسمان نے نگل لیا کہا ہو گئے تو یہ وہ شکو کچھ بہات ہیں اچھا اس میں آپ دیکھیں وفاقی حکومت کا سٹیٹمنٹ ایک ہے صوبائی حکومت کہتی ہے کہ طالبان نہیں ہیں یہ کوئی اور ہیں اور یہ تو ایک طالبان کا لیڈر اپنی بہن کی عیادت کے لیے آئے تھا اور ریاست کے جو ڈی جی آئی اس پی آر ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو جب آپ خود تین باتیں کریں گے تو جو لوگ انریسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو خود ان کو موقع دینا چاہتے ہیں آپ تو خود تو یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں ہمیں مطمئن کریں پارلیمنٹ کو مطمئن کریں پارلیمنٹ کو آن بورٹ کریں اس کے بعد جب آپ پارلیمنٹ کو آن بورٹ کریں گے اور مطمئن کریں گے عوام کو مطمئن کرنا پھر آسان ہو جائے گا رضاق اللہ خیرچہ بہت بہت شکریہ جامد رشید رشیف لائے آپ کچھ الفاظ جامد رشید کے حوالے سے آج کا وزٹ کیسا رہا آپ کا آخر میں اور بس پھر اجازت لیتے ہیں بہت غیر معمولی تجربہ ہے میرے لئے مجھے جام کے بلکل پہلی بار میں آیا ہوں لیکن اگلی بار کے لئے آپ کو تفصیلی وزٹ تفصیلی وزٹ انشاءاللہ کروں گا جس طرح کہ میں نے عرص کیا تمہیں آئے تھا صحف اللہ پیرچہ صاحب سے ملنے کیلئے ان کو خوش آمدید کہنے کیلئے اور میں نے اس موقع پر یہ غنیمت جانا کہ میں جاؤں اس لئے بڑے عرصے سے میں پروگرام بنا رہا تھا ممکن نہیں ہو رہا تو میں نے کہا ایک جس کو کہتے ہیں برڑ آئی تائرانہ نگاہ وہ تمہیں ڈال دوں گا اس کے بعد تفصیلی وزٹ انشاءاللہ قرض ہے میرے اوپر میں آؤں گا لیکن جو کچھ میں نے اس برڑ آئی میں دیکھا وہ غیر معمولی ہے اور بہت بڑھ کر ہے میری سوچ سے ایک تو علوم نبوت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور قرآن سنت کے ایک بہت بڑی نشرگاہ ہے اور تین ساڑھے تین چھار ہزار تھلوہ جو ہیں یہاں پڑھتے ہیں قال اللہ قال رسول کی صدائیں پلن ہوتی ہیں اس کی جو اپنی روحانیت ہے اس کی جو اپنی نورانیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر تحقیق کا اور ریسرچ کا جس انداز سے آپ لوگوں کا وہ پلان ہے یا ہو رہا ہے پھر اسی طرح یونیورسٹی کی طرف جس طرح آپ جا رہے ہیں مدرسے کے بورڈ کی طرف جس طرح آپ جا رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی اور کنٹیمپری ٹولز کو اور ٹیکنالوجی کو جس طرح آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں ابلاغ کے جدید ذرائع کو جس طرح وننگ اپ مائنڈز ان ہرز قلوب اور ازہان کی جیتنی کے لئے آپ استعمال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ قابل تقلید ہے میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کی جو خدمت اسلام ہے اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو قبول کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موڈل ہے یہ ایک مثال ہے اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویل فیئر کا ریلیف کا اور ریسکیو کا اور ابھی ریہیبلیٹیشن کا جو پلان کیا ہے ایکسلنٹ انداز سے جس طرح آپ لوگوں نے ڈیٹا جمع کرنے اس پاک ایڈ نے اور اس طرح پھر اس کی انالیسس کرنے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کے لئے جس طرح آپ انداز کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں غیر معمولی ہیں بہت خوشکن ہیں بہت خوشکوار ہیں بہت حوصلہ افضائی کا باعث ہیں اور سب کے لئے قابل تقلید ہیں میں آپ لوگوں کے لئے آپ کی اداری کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اسی طرح ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا ہم کوشش اس لئے بھی کر رہے ہیں تاکہ ہم دونوں تعلیمات حاصل کر کے پھر جب ہمارے سامنے کوئی بھی لائے گا ہم اس کو اچھے سے پڑھ سکیں انشاءاللہ رزیز بہت شکریہ آپ کا اور سینیٹر مشتاق صاحب نے بہت خوبصورت حوصلہ افضائی باتیں بہت سارے بہت سارے ایسے ایشیوز پہ ہم نے کوشش کیے بات کرنے کی جن پر بات کرنا آج کی ضرورت تھی لیکن خاص اور پر پیڈ آفیو صدیقی کا جو مسئلہ ہے اس پر بڑی حاصل افضائی بات ہے اور جس طرح وہ اس پر مسلسل کوشش کر رہے ہیں پاکستان نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی تو یہ ہوپ کہ انشاءاللہ بہت جلدہ ہم اچھی خبر سنیں گے اللہ تعالی کی مربانی سے اور آپ حضرات ضرور دعاوں میں تو کم از کم دعا کا فریضہ تو ہم سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہی ہے بلا تفریق تو بارہ الاجازت دیجئے اپنے اس محضبان کو اور اگلے سلسل ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ